موسمِ رحمت ربیع الاول کی بہاریں جلوہ ساماں ہیں اور میں اور آپ حضور کے تذکارِ حسن کی خوشبو لینے موجود ہیں آقا کریم علیہ السلام کے جمالِ جہاں آرہ کی تابانیاں اور جلوہ سامانیاں ہمارے ذوق کی تسکین قلب کا قرار و روح کی ٹھنڈک ایمان کی تازگی عشق و محبت کی نہزت کا سبب اور ذریعہ ہے آقا کریم علیہ السلام کے فضائل حضور علیہ السلام والتسلیم کے خسائل اور آپ کے شمائل بیان کرنا شروع سے ہی اہلِ ایمان کا طریقہ رہا ہے خسائل حضور کی صیرت کے عنوان کو کہا جاتا ہے فضائل حضور کی عظمت و رفعت حضور کے موجزات کا عنوان ہے شمائل حضور کے آزائے نور کا تذکرہ جان فضائل ہے حضور کے حسن و جمال کی باتیں ہیں آقا کریم علیہ السلام کے شمائل پر خسائل پر فضائل پر علماء نے بہت کام کیا تصنیفات چھوڑی محدثین نے اس عنوان سے باب باندے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے حضور کی صیرت حضور کے کردار کے عنوانات کتب میں نقش ہیں حضور کی فضل و عظمت کے حوالے حضور کے موجزات کا بیان حضور کی رفعت کی کہانیاں اور آقا کریم کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ مراتب جلیلہ کا بیان یہ بھی محبوب موضوع رہا اہل علم کا اہل محبت کا لیکن حضور علیہ السلام کے شمائل حضور کی صورت کا بیان حضور کے حلیہ نور کی باتیں یہ بھی ترک نہیں ہوئی عمومی طور پہ ہم شخصیات کے کردار کے حوالے سے ان کی آدات کے حوالے سے ان کے خسائل کے حوالے سے ان کی تعلیمات کے حوالے سے بڑھتے ہیں ان کے شمائل کے حوالے سے اتنی زیادہ تفصیلات نہیں ہوتی لیکن کائنات میں ذاتِ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذاتِ ستودہ صفات ہے جن کے شمائل کو اس تفصیل سے بیان کیا گیا کہ یہ بھی صحابہ نے بیان کیا کہ حضور کے سرِ انور اور مبارک داڑی میں سفید بال کتنے تھے آپ کو کسی کا اتنا محفوظ حلیہ نہیں ملے گا حضور علیہ السلام کی ظلفوں کے خم کیسے تھے حضور کی رنگت سے لے کر کہ حضور کے آزائے بدنیاں کے توازن حسن اور جمال کی کہانیاں آپ کتبِ احادیث میں شمائل کی کتابوں میں بکھری ہوئی نظر آئیں گی اور کیوں نہ ہو جس کے حسن کے قصیدے میرے رب نے بھی بیان کیے ہیں کبھی حضور کے چہرہ نور کا ذکر کرتے ہوئے وَدُّهَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا کبھی حضور علیہ السلام کی مبارک ظلفوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہامین کبھی آقا کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کا کبھی دیگر آزائے بدنیاں کا ذکر قرآن نے کیا حضور کے سینہ اقدس کی کہانی قرآن نے بیان کی حضور علیہ السلام کی مازاخ آنکھوں کا تذکرہ قرآن نے کیا تو پھر یہ محبوب اور مرغوب موضوع کیوں نہ ہوتا اور آقا کریم کو اللہ نے وہ جمال دیا تھا وہ حسن عطا کیا تھا وہ خوبصورتی دی تھی جو حضور کا ہی حصہ ہے ویسے اللہ کا ہر پیغمبر ہر نبی ہر رسول خوبصورت ہوا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو خوبصورت نہ ہوا ہو یہ اللہ کا انتخاب ہے آپ تو دکان پہ سیل مین بھی رکھیں تو اس کی باقی قابلیت کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت کو آپ دیکھتے ہیں کہ جو خوش شکل ہو آنے والے کو متاثر کر سکے باوقار لگے تو جس کو اس نے نبی بنانا تھا تو اس کو اس نے یوں ہی یہ عظمت اور یہ رفت عطا کر دینی تھی تو اللہ کا ہر نبی حسین ہر نبی جمیل لیکن جو جمال جو خوبصورتی جو حسن جو شان و شوکت اللہ نے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کو عطا کی وہ حضور کا ہی مقصوم ہے وہ حضور علیہ السلام کا ہی حصہ ہے سر انور سے لے کر پائے نور تک حضور کا ہر عزوِ بدن خوبصورتی کا مرکہ اور جمال کا مایار ہے خوبصورتی کیا ہوتی ہے حسن محمد کو دیکھ لو کوئی عیب کوئی نقص حضور کے پاکیزہ وجود میں نہیں رکھا گیا خُلِقْتَ مُبَرَّمْ مِنْ كُلْ لِحَائِ بِنْ حضور کے سامنے حضرت حسان بن ثابت نے یہ پڑا اور آقا کریم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم ایدھو بے روح القدس جبریلی امین سے اللہ اس کی مدد فرما تو انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ کو ہر عیب سے مبرہ رکھا گیا ہے آپ کا پیکرِ نور آپ کا وجودِ مسعود حسن و جمال کا ایسا مرکہ بنایا گیا کہ جس میں کوئی نقص نہیں رکھا گیا سووری حسن بھی عطا کیا گیا مانوی حسن بھی عطا کیا گیا حضور کے آزا کا جو ظاہری حسن تھا وہ بھی اپنی مثال آپ تھا اور جو باطنی جمال اور باطنی حسن اور باطنی کمال عطا کیا گیا تھا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے اگر حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کو جمال دیا گیا ہے لیکن جو توانائی عطا کی گئی جو طاقت عطا کی گئی یہ دللہ کے جو جلوے ان ہاتھوں میں رکھے گئے وہ بھی ایک دل آویز کہانی ہے اگر آنکھوں کی پتلیاں خوبصورت ہیں اور آپ کی مبارک آنکھوں کی چمک سے کائنات اس کو دیکھ کر کے مبہوت ہو جاتی ہے مازاک کے کجلے اس میں رکھے گئے ہیں لیکن اس کا مانوی حسن بھی دیکھئے کہ حضور بیٹھے مدینے میں ہیں اور جنت کا مشاہدہ کر رہے ہیں وہ توانائی بھی عطا کی گئی کہ جس طرح روشنی میں دیکھا جاتا ہے حضور اسی طرح اندھیرے میں دیکھتے ہیں فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو مت سمجھو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں میں آگے بھی دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں میں تمہارے رکو بھی دیکھتا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خوشو بھی دیکھتا ہوں اقبال بولے اے فروغت صبح آثار و دہور چشم تو بین اندائے معافی صدور لوگوں کی نظریں تو سینے کے اوپر دیکھتی ہیں اے آمنہ کے درعیتین تیری نظر تو سینے کے اندر چھپے راز بھی دیکھتی ہیں تو سووری حسن بھی اور مانوی حسن بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا اور اللہ جللہ شانہو نے وہ جمال دیا حضور کو کہ جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ایسی چمک ایسی رانائی ایسی خوبصورتی اور ایسا جمال تھا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے سورت تیری کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صرف حضور کے چہرے کو دیکھا اور لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا معروف نام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کا ہے یہودیوں کے بہت بڑے حبر تھے بہت بڑے عالم تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تعلق تھا اور اس معاشرت میں ایک وقار کی مسنت پہ براجمہ رہتے لیکن جو ہی حضور علیہ السلام مکہ سے حجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو یہ حضور کو دیکھنے آئے با فضل الصدقہ اٹھا کر دیکھئے کہ ایک مناظرہ ترطیب دیا انہوں نے کہ ان سے یہ بات کروں گا یہ سوال کروں گا یہ اعتراض اٹھاؤں گا لیکن جب حضور کی مجلس میں پہنچے اور آقا کریم علیہ السلام کے رخ زیبہ کو دیکھا تو سارے سوال بھول گئے رومی بولے اے لقائتو جواب ہر سوال حل شود ہر مشکلت بے کی لوکال تیری ملاقاتی تو سارے سوالوں کا جواب ہے تیرا ایک بار دیکھ لینا ہی تو سارے مسئلے حل کر دیتا ہے تو سوالات حضور کا ایک ڈھیر اٹھائے لائے تھے ایک گٹھلی بان کے لائے تھے سر پہ رکھ کے لیکن جو ہی حضور کو دیکھا تو وہ جو گٹھلی بان کے لائے تھے اس کے گرہیں ڈھیلی ہونے لگی پھر سوال تتلیوں کی طرح اڑنے لگے اور حضور کو دیکھا تو کوئی سوال ہی باقی نہ رہا اب آقا کریم نے فرمایا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو یہ تو مناظرہ کرنے آئے تھے سودہ لینے کے لئے بازار گئے ہم ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے لیکن جب آقا کریم نے پوچھا کہ آؤ کدھر آئے ہو تو انہوں نے کہا حضور میں آپ کا غلام بننے آیا تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے حضور کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کر لی اب جن لوگوں نے عبداللہ ابن سلام کو تیار کر کے بھیجا تھا وہ امید میں تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم سنیں گے کہ انہوں نے سخت سوال کیے اور مسلمانوں کے نبی ان کا جواب نہیں دے پائے لیکن جب ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ ابن سلام نے تو کوئی سوال ہی نہیں کیا بلکہ وہ محبوب کی نگاہوں کا شکار ہو گئے اور انہوں نے دیکھتے ہی حضور پر تن من سب کچھ نچھاور کر دیا اور لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا تو وہ سبر نہ کر سکے عبداللہ ابن سلام کے پاس پہنچے اور جا کے کہا کہ تُو نے یہودیت کی ناخاکالود کر دی تم نے کوئی سوال کیا ہوتا انہوں نے جواب دیا ہوتا اور پھر تم نے مان لیا ہوتا تو ہم سمجھ جاتے کہ ایک عالم تھا علمی پیاس بھج گئی مطمئن ہو گیا لیکن یہ عجیب کہانی ہے سنا ہے تم نے کوئی سوال بھی نہیں اٹھایا انہوں نے جواب بھی نہیں دیا بس تم نے ان کو دیکھا اور دیکھتے ہی تمہارے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا تو یہ کیا کہانی ہوئی تو عبداللہ ابن سلام نے جو جواب دیا وہ عبیزر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے انہوں نے کہا کہ یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی جب میں اس آقا و مولا کی چوکھٹ پہ پہنچا اور میں ان سے سوال کرنے کے لیے لفظوں کو ابھی ترطیب ہی نہیں دیا تھا کہ میری نظر ان کے جمال جہاں آرہ پہ پڑ گئی اب عبداللہ ابن سلام کے لفظ سنیے فرماتے ہیں فَلَمَّا تَبَيَّنْتُوْ وَجْحَهُ عَرَفْتُوْ أَنَّا وَجْحَهُ لَيْسَبِ بَجْحِ جب میں نے ان کے جمال جہاں آرہ کو دیکھا چہرہ نور کو دیکھا زیارت کی تو میں نے پہچان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری اللہ نے صورت ہی ایسی بنائی جمال ہی ایسا دیا خوبصورت ہی ایسی دی کہ جو حضور کو دیکھتے وہ دیکھتے ہی رہ جاتے تو کتنے لوگ تھے جنہوں نے محض حضور کو دیکھا پھر اس کے بعد لب کھلے تو کلمہ ہی جاری ہوا وہ خوبصورتی اور وہ جمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا آقا کریم علیہ السلام کا ایک ایک عزوِ بدن خوبصورتی کا مرقع تھا بلکہ خوبصورتی کا مایار تھا حسن کیا ہوتا ہے حسن کا مایار کیا ہوتا ہے جمال کسے کہتے ہیں خوبصورتی کی تعریف کیا ہے آزائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توازن دیکھ لو تو میں پتا چلے گا کہ حسن کسے کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے جو حسن بخشا جو جمال دیا جو خوبصورتی دی وہ حضور کے مبارک قدموں سے اس کا انداز کیجئے کہ جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونہ ہوگا حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہو حضور کے مبارک قدموں کا ذکر کرتے ہوئے وصف جمال محمد کی کہانی چھیڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ کہ کائنات میں جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے تھے ہی نہیں جو جمال اللہ نے حضور کے مبارک قدموں کو دیا تھا اللہ اکبر وہ کسی اور کا مقصوم نہیں تھا خوبصورت قدم اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہو اور حضور کے وصاف ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہو یہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہو نے حضرت ہند بن ابی حالہ کو ایک دن کہا کہ مجھے اپنے آقا و مولا کا حلیہ بتاؤ تو انہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا یہ حضور کے وصاف ہیں چونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو بہت قریب سے دیکھا اور آقا کریم علیہ السلام کی زیارت سے مالا مال ہوئے ویسے حضرت امام حسن نے بھی تو حضور کو دیکھا تھا اور بھی اصحاب نے حضور کو دیکھا تھا یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ صحابی صحابی ہی تب بنتا ہے جب وہ حضور کو بنظر ایمان دیکھے لیکن صحابہ ایک دوسر سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ حضور کیسے تھے میاں تم نے نہیں دیکھا تو وہ کہتے تھے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا صرف چند لوگ ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں اس کی کیا بچہ علامہ نے لکھا کہ حضور کے چہرے پہ جلووں کی تابش ایسی تھی اور حضور کا جمال ایسا تھا اور اس کی چمک ایسی تھی کہ کسی میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ جی بھر کے دیکھ سکے تو بعد میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ تم نے دیکھا تو حضور کیسے تھے اگر ان لوگوں کی تعداد میں آپ کو بتاؤں تو تین درجن سے زیادہ نہیں ہوگی جو حضور علیہ السلام کے وصاف ہیں حضور کے حلیہ نگار ہیں جو آقا کریم علیہ السلام کی صورت کا نقشہ بیان کرتے ہیں دیکھا ایک لاکھ چوبیس ہزار اصحاب نے ہے لیکن جو وصف بیان کرتے ہیں شمائل رسول کو بیان کرتے ہیں ان کی تعداد تین درجن سے زیادہ نہیں ہے اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو بچپن میں دیکھا جنہوں نے حضور کو سوئے ہوئے دیکھا حضور کو بہت قریب سے دیکھا حضور علیہ السلام کے پاس ان کا آنا جانا بہت زیادہ تھا اس طرح انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پاس حضور کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا کہا کہ جب میں حضور کو دیکھتا تھا تو اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ جانتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر ہیں اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے اور یہ حسن بھی ابھی پوشیدہ ہے ستر ہزار بشریت کے پردے ڈالے گئے ہیں اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کوئی جلووں کی تابی نہ لاسکتا یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے کس کی ہمت تھی اب چھپا ہوا مستور حسن بھی اگر دیکھتے ہیں تو آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے دیکھتے ہیں اور بیان کرنے والوں کی تعداد میں نے عرص کی کہ تین درجنوں سے زائد نہیں ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا اب امام حسن پوچھ رہے ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ نے حضور کو دیکھا تو مجھے بتائیے میرے نانا کا جمال کیسا تھا تو حضرت ہند بن ابی حالہ نے حضور کا حلیہ بیان کیا تو جب حضور کے قدموں کی کہانی انہوں نے بیان کی تو حضرت ہند بن ابی حالہ نے کہا کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شسن القدمین والکفین حضور علیہ السلام کے مبارک قدم اور حضور کی ہتھیلیاں پرگوشت تھے یہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں کا جمال بیان کرتے ہیں اللہ اکبر اور حضور علیہ السلام کے قدموں کے بارے میں امام ترمزی جو شمائل میں حدیث لائے ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی بیان کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح القدمین حضور علیہ السلام کے مبارک قدم ملائم تھے خوبصورت تھے خردرے نہیں تھے کوئی پھٹن نہیں تھی عمومی طور پہ قدم پھٹ جاتے ہیں اور ایڑیاں بہت سارے لوگوں کی پھٹ جاتی ہیں تو وہ خوبصورتی باقی نہیں رہتی تو وہ کہتے ہیں کہ حضور مسیح القدمین تھے اور جب آقا کریم علیہ السلام کے مبارک قدموں پہ پانی ڈالا جاتا تو وہ ڈھل کے نیچے چلا جاتا یہ تھا حضور کے قدموں کا حسن اور حضور کے قدموں کا جمال اچھا آقا کریم علیہ السلام کی جو مبارک ایڑیاں تھی وہ زیادہ پرگوشت نہیں تھی ان کے اوپر گوشت زیادہ نہیں چڑھا تھا اس لیے کہ ایڑیوں کا زیادہ پرگوشت ہونا ایڑیوں کے حسن کو زائل کر دیتا ہے حسن کا مرکہ ہی جمال مصطفیٰ ہے تو اس لیے اللہ نے ایک ایک عزف کو تراش کر کے بنایا ہے بلکہ پوچھ پوچھ کے بنایا ہے جس طرح حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں محبوب مجھے تو یوں لگتا ہے جس طرح آپ کے رب نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہے کہ محبوب بتاؤ کہ میں آپ کے آزا کو کیسے توازن اور کیسے حسن اور کیسے جمال دوں تو حضور کی مبارک ایڑیاں یہ پرگوشت نہیں تھی باقی حضور کے پاؤں پرگوشت تھے اور کوئی پھٹن نہیں تھی بلکل نرم گداس اور بلکل جو ہے وہ ملائم تھے اور جب پانی ڈالا جاتا تو پانی ڈھل کے نیچے ایک سیکنڈ میں آ جاتا یہ اللہ نے محبوب کو حسن دیا حضرت ہند بن ابی حالہ نے کہا کہ حضور کے مبارک تلوے جو تھے وہ درمیان سے اٹھے ہوئے تھے ایڑیوں سے لے کر کے انگلیوں تک یہ تلوہ کہلاتا ہے جو اس کا نچلا حصہ جو زمین سے مرس کرتا ہے اور اس میں جو درمیان والا حصہ ہے یہ اٹھا ہوا ہو اور بلکل پاؤں سیدھا نہ ہو تو یہ پاؤں کا حسن ہے پاؤں کا بلکل سیدھا ہو جانا یہ پاؤں کے حسن کو زائل کر دیتا ہے اس میں تھوڑا سا خم ہو جب چلے تو انگلیاں اور پنجے کا جو ہے وہ آگے والا حصہ زمین پہ لگے اور ایڑی لگے اور درمیان والا حصہ زمین پہ نہ لگے تو یہ حسن ہوتا ہے کسی کے پاؤں کے تلوے کا اللہ نے محبوب کے مبارک قدم کی پشت کو بھی حسن دیا حضور کے تلووں کو بھی حسن دیا حضور کی ایڑیوں کو بھی حسن دیا سائل الاطراف حضور کی مبارک انگلیاں قدر لامبی تھی اور یہ حسن ہوتا ہے انگلیاں چھوٹی ہوں ان کا قد پست ہو تو پاؤں کی خوبصورتی دکھائی نہیں دیتی لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی انگلیوں کو بھی ایک لمبائی عطا کر کے اس کو بھی ایسا جمال دیا تھا یار جو پاؤں کو دیکھتا رہے وہ پاؤں کو ہی دیکھتا رہ جائے اللہ اکبر اچھا بعض احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک تلوے جو ہیں لیسالہ اخمس یہ لفظ ہیں کہ وہ اخمس نہیں تھے یعنی وہ درمیان سے اٹھے ہوئے نہیں تھے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی روایت ہے اس میں یہ ہے لیسالہ اخمس اور حضرت ہند بن نبی حالہ سے جو حضور کے مبارک تلووں کا حسن بیان کیا گیا ہے تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کا مبارک قدموں کا تلووں کا حسن یہ تھا کہ وہ درمیان سے تھوڑے سے اٹھے ہوئے تھے اور یہ خوبصورت پاؤں کا جمال ہوتا ہے تو ان دو چیزوں میں علماء نے تطبیق کی ہے اللہ ان علماء کی قبروں پر رحمتیں نازل کرے جو حضور کے حسن پہ حضور کے جمال پہ گفتگو کرتے رہے اور ایک ایک عذب پر انہوں نے کئی کئی صفحات لکھے اور کتابیں انہوں نے تحریر کی حضور کے جمال پر اب حضرت ہند بن نبی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تو حضور کو گھر میں دیکھا تھا یہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزن تھے اب انہوں نے تو دیکھا اب حضور لیٹے ہیں تو انہوں نے حضور کے پاؤں کو دیکھا کہ درمیان میں ہلکا سا خم ہے اور یہ پاؤں کا جمال ہے اب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور کے پاؤں کو دیکھا تو یہ اندرونے خانہ کا دیکھنا نہیں تھا تو انہوں نے کیسے دیکھا تو حضرت ابو حریرہ سے مروی ایک روایت سے سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ لیس الہ اخمس کہ ان کے مبارک تلوے درمیان سے اٹھے ہوئے نہیں تھے بلکہ بالکل برابر تھے تو اس کا کیا مطلب ہے تو حضرت ابو حریرہ سے ایک روایت مربی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کسی چٹان کے اوپر چلتے تو حضور علیہ السلام کا وہاں قدم پڑتا تو وہ اس چٹان کے اندر حضور کا قدم گس جاتا وہ موم کی طرح چٹان نرم ہو جاتی اس طرح زمین پر بھی حضور چلتے تو مبارک پاؤں کا جو نشان قدم ہے وہ پورا دکھائی دیتا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو اس سے یہ سمجھے کہ حضور کے تلوے جو ہیں وہ برابر ہیں تو علماء نے اس پر گفتگو کی ہے ایک تو حضور جب چلتے تھے تو آقا کریم پورے زور سے قدم زمین پر رکھتے تھے اور اس وقار سے چلتے تھے کہ جس طرح حضور انچائی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہوں تو جب پاؤں کو جمع کر کے زور سے رکھا جائے تو پھر جو ہے وہ نشان نیچے پڑتا ہے یا اللہ اپنے محبوب کے لیے زمین کو اور پتھروں کو بھی نرم کر دیا تو پھر حضور کے تلووں کا نقش بھی زمین کے اوپر جو ہے وہ ہویدہ ہو جاتا سلطان قاتی بائی نے ایک ایسا ہی پتھر جس کے بارے میں شنید تھی کہ اس پر حضور کے قدموں کا نقش موجود ہے تو انہوں نے بیس ہزار دینار کے اندر وہ خریدا اور انہوں نے یہ کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو حضور کے قدموں کے نشان والا پتھر میری قبر کے سرحانے بطور قطبہ لگایا جائے اللامہ شہاب الدین خفاجی علی رحمہ لکھتے ہیں ہوا موجودن الالآن وہ اپنے دور میں کہانی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں وہ آج بھی سلطان قاتی بائی کی قبر کے سرحانے وہ پتھر نصب ہے جہاں حضور کے قدموں کے نشان موجود ہیں اللہ اکبر تو آقا کریم علیہ السلام کے مبارک تلوے حضور علیہ السلام کی کم گوشت تراشی ہوئی ایڑیاں اور مسیح القدمین حضور علیہ السلام کے ملائم نرم گداز پاؤں ان کا حسن اور ان کا جمال اور آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کی انگلیاں جو قدرِ لامبی تھی اور ان میں جو درمیان والی انگلی تھی وہ زیادہ لمبی تھی اس پر حضرتِ محمونہ بنتِ کردم رضی اللہ تعالی عنہ اس انگلی کا حسن بیان کرتی ہیں کہتے ہیں مجھے شوق ہوا کہ میں حضور کو دیکھوں تو اپنے والدِ گرامی کے ساتھ حجہ تلویدہ کے موقع پر میں بھی سعادتِ حج پا رہی تھی تو حضور کو ملنے کے لیے جب ہم پہنچے تو آقا کریم اونٹنی کے اوپر سوار تھے ناکا پر جلوہ فراز تھے تو میرے میں حمد نہ ہو سکی کہ حضور کے چہرے کو دیکھ سکوں ایسا جلوہ ایسا جمال اللہ اکبر اور ایسا روب اور ایسی چمک چہرے کی اور تابشیں تھیں کہ میرے اندر حمد نہ ہو سکی کہ میں حضور کے چہرائے نور کو دیکھ سکوں اب آقا کریم اونٹنی پہ سوار تھے تو میں حضور کے مبارک پاؤں کو دیکھنے لگے میں بس حضور کے پاؤں کا جمال اور خوبصورتی دیکھنے لگی اسی میں کھو گئی اب حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے مبارک قدموں کی ایک انگلی کا حسن بیان کرتی ہیں اللہ اکبر حضرت میمونہ بنت کردم سے یہی ایک روایت مر بھی ہے ساری زندگی ان کے پاس سرمایہ یہی تھا جب کسی مجلس میں جاتی ہیں تو وہ کہتی تمہیں بتاؤں حضور کی مبارک انگلی کا حسن کیا تھا یہ سرمایہ ساتھ لیے لیے پھرتی کہ میں نے حضور کی انگلی کو دیکھا ہے میں نے حضور کے قدم اور حضور علیہ السلام کے تلووں کی زیارت کی ہے تو وہ اس حسن کو بیان کرتے ہوئے کہا کرتی تھی جو سبابا انگلی ہے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو سبابا انگلی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ والی انگلی کا جو قد دراز تھا اور باقی انگلیوں کی نسبت وہ انگلی لامبی تھی کہا اس کا حسن آج بھی میری نگاہوں میں گھومتا رہتا ہے اور ہر وقت میرے تصور میں رہتا ہے میرے تصور سے کبھی اس انگلی کا جمال ہی ختم نہیں ہوا انگلی کا حسن ہی کبھی زائل نہیں ہوا ہر وقت اس کے تصور میں کھوئی رہتی ہوں یار چہرے کے جمال کو کون بیان کرے گا یہاں تو انگلی کا حسن بیان نہیں ہو رہا ابھی وہ شعر پڑا جا رہا تھا نا کہ قدموں پہ جبین کو رہنے دو قدموں پہ جبین کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں پہ جبین کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بھڑ کر ایڑی ہے رخصار کا عالم کیا ہوگا جب چاند سے بھڑ کر ایڑی ہے رخصار کا عالم کیا ہوگا تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ جمال وہ خوبصورتی اور حضور کے مبارک قدم حضرت عبداللہ بن بریدر رضی اللہ تعالی انہو سے مروی روایت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن البشر قدامن کہتے ہیں جتنے سونے قدم جتنے منمونے قدم میرے حضور کے تھے اتنے سونے قدم کسی اور کے تھے ہی نہیں اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال وہ خوبصورتی اور وہ نور عطا کیا تھا اچھا یہ قدم یہ ایڑیاں یہ مبارک تلوے اور یہ داراز انگلیاں اور ان انگلیوں کی چمک اور ان کی رنگت کا جمال اور خوبصورتی جہاں اس کا سووری حسن تھا تو مانوی حسن بھی دیکھنے والا تھا یہ قدم اٹھ جائیں اللہ اکبر تو تقدیر کے فیصلے ہوتے دکھائی دیتے ہیں ان قدم کی اونچائی ان قدم کی بلندیاں کہ عرش حق ان قدموں کے بوسے لے رہا ہے اور میرے امام بولے زہے عزتو اے تلائے محمد زہے عزتو اے تلائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد قدموں کا حسن وہ بھی دیکھنے والا اور قدموں کی بلندی اور اونچائی اور اس کی شان و شوقت وہ بھی دیکھنے والی اللہ اکبر آقا کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ حضرت عمر فاروق کے ساتھ اور حضرت عثمان غنی کے ساتھ اہد پہاڑ پر تشریف لے گئے یہ حدیث آپ نے بارہا علماء سے سنی ہے اہد کی چھاتی پہ جب حضور کے قدم آئے اللہ اکبر تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا مقدر جاگ گئے بخت بیدار ہو گئے ان کے قدم جو کہ اس شاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جب چھاتی پہ آ جائیں تو کون عاشق نہیں جھوم جائے گا یہ تو حضور کے قدموں کے حسن کو بیان کیا جا رہا ہے آپ کی روح رکس کر رہی ہے اور آپ کا دل جو ہے وہ ایک عجیب سرور اور کیف کی وادی میں اور ایک جو ہے وہ خوشیوں کے جو ہے وہ عالم میں نحال ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن جی ایک قدم جب چھاتی پہ آیا تو پھر اہد ظاہر تو پتھر ہے اہد لیکن حضور سے پتھر بھی پیار کرتے ہیں فرمایا اہد و جابلن یحبو نا و نحبو اہد ہم سے پیار کرتا ہے پہاڑ ہے پتھر ہے لیکن ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں اس کائنات میں صرف سرکش انسانوں اور جنوں کے علاوہ کائنات کی ہر شئے حضور سے پیار کرتی ہے حضور سے محبت کرتی ہے آو میں تمہیں پیار کیا کوئر کہانی سناوں مسجد نبوی ہے آقا کریم تشریف فرما ہے ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے ابھی واس کا آغاز ہی کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لے صحابہ کہتے ہیں رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ لگتا تھا کلیجہ پھٹ جائے گا کناہ قتل خلوج جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے اور وہ اس کے غم میں اس کی جدائی میں درد سے رکتی ہے چیختی ہے چلاتی ہے رونے والے کا اندازے درد ایسا ہی تھا اور لگتا تھا کہ جس طرح اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا اور ماحول کے اندر اس طرح درد پھیل رہا ہے کہ سینوں میں دل لرز رہے ہیں اور عجیب کیفیت تاری ہو گئی حضور ابھی بیٹھے ہیں خطبے کا آغاز بھی نہیں ہوا اور رونے والا کیف و درد میں روتا چلا جا رہا ہے فنازل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الممبر حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے صحابہ کی آنکھیں مہوے حیرت ہیں استجاب کا عالم ہے یہ کون رو رہا ہے اور اتنے درد سے رو رہا ہے اور دکھائی بھی نہیں دے رہا آقا کریم ممبر سے نیچے جلوہ فراز ہوئے ایک سمت بڑے خجور کا خشک تنہ پڑا تھا آج پہلا دن تھا کہ ممبر حضور علیہ السلام کے لئے بچھایا گیا ورنہ یہ خشک تنہ دیوار کے ساتھ جو ہے وہ رکھا گیا تھا اور حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کے واز کیا کرتے تھے جب ممبر بن گیا تو اس کو اٹھا کر کے اب اس کی ضرورت نہیں رہی ایک کونے میں ڈال دیا گیا اب جو ہی حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو اس خشک تنے کا کلیجہ لرز اٹھا اور وہ ایسے روتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے اور وہ روتی ہے اس طرح وہ خشک تنہ رو رہا تھا اس طرح ہن نانہ درہجر رسول زار مین آلد چو ارباب اقول جس طرح اقل والے جس طرح جو ہے وہ فہم و ادراک رکھنے والے لوگ روتے ہیں درد سے وہ رو رہا تھا آقا کریم علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا بچھڑا ہوا بچہ جب اپنی ماں کو ملے تو اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں اس کی گھگی بن جاتی ہے تو یہی کیفیت اس کی ہو گئی اور آقا کریم اپنا دست رحمت اس کے اوپر پھیرتے چلے جاتے ہیں بردریج اس کی سسکیاں اس کے رونے کی آواز کم ہوتی چلی جا رہی ہے ہاستہ ہاستہ وہ خاموش ہو گئے اب حضور پھر دوبارہ تشریف لائے اور ممبر پہ خطبہ دینے سے قبل صحابہ کی آنکھوں میں استجاب کا عالم دیکھا حیرت کی فراوانی دیکھی فرمایا کہ تم جو سوال کرنا چاہ رہے ہو جو تمہاری آنکھوں میں پوشیدہ سوال ہے میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں اگر میں ممبر سے اتر کے اپنے آشک زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک یوں ہی روتا ہی رہتا حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہا کرتے تھے کہ حضور کی محبت میں ایک خشک تنہ بھی زارو زار روئے تو جس کے سینے کے اندر محبت برا دل ہے تو وہ حضور کے عشق میں آنسوں کیوں نہیں بہائے گا حضور کی یاد میں اس کی آنکھیں آنسوں کا خیراج کیوں نہیں دیں گی تو وہ خشک تنہ حضور کی محبت میں رو رہا ہے اب ہے یہ پتھر لیکن میرے حضور فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں اب حضور اپنے اس محب کے گھر تشریف لے گئے اور اس کی چھاتی پہ قدم رکھا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا فردارہ با برجلہی اپنا مبارک پاؤں زور سے مارا فقال فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيُنْ وَصِدِّيْكُنْ وَشَهِدَانْ فرمایا اہد ٹھہر جا تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے ایک صدیق اور دو شہید ہیں تو حضور کی مبارک ایڑی کے لگنے کی دیر تھی حضور کے قدم کی ضرب کی دیر تھی کہ اس کا زلزلہ تھم گیا میرے امام بولے ایک ٹھوکر سے اہد کا زلزلہ جاتا رہا ایک ٹھوکر سے اہد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں زلزلہ آگیا اس کے اوپر وہ جھومنے لگا لیکن حضور نے اپنا مبارک قدم مارا اور وہ ٹھہر گیا اللہ اکبر تو یہ پہاڑ آج بھی اس شاک جب شہر مدینہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ اہد پہ تو ضرور جاتے ہیں حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے اور اس جبل اہد کو دیکھنے کے لیے اور یقین جانیے گا جبل اہد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عجیب کیفیات میں ڈوب جاتے ہیں میں تو وہاں دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ آج پورا مدینہ بدل گیا ہے یعنی اس کی وہ صورت وہ کچھے مکان وہ گھرندے وہ گھر وہ کوچہ و بازار وہ کچھے سڑکیں وہ ماحول آج وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا جہاں کچھے مکان تھے جن کے اوپر چھت خجور کے پتوں کے پڑی تھی وہاں آلی نصب پلازے آپ کو نظر آتے ہیں فلک بوس آپ کو ہوتل نظر آتے ہیں وہ کچھے سڑکیں آج آپ کو وہاں دکھائی نہیں دیتی وہاں تارکول کی بچھی ہوئی سڑکیں دکھائی دیتی ہیں خوبصورت پتھر لگے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں وہ ممیاتی ہوئی بکریاں وہ جگالی کرتے ہوئے اونٹ آج آپ کو وہاں دکھائی نہیں دیتے وہ ماحول آپ کو نظر نہیں آتا تو پرانا مدینہ اگر ڈھونڈنے نکلیں بھی تو ظاہر ہے اگرچہ ان پختہ اور خوبصورت امارتوں کے اندر بھی عکس جمال محمد کا پڑھ رہا ہے لیکن وہ پرانا دور اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو وہ آپ کو وہ چیزیں نہیں ملتی لیکن جب آپ اہد پہ جاتے ہیں تو میں دوستوں کو کہتا ہوں اس اہد کو جی بھر کے دیکھ لو اس پہ ڈائریکٹ میرے حضور کی نظریں پڑھی ہوئی ہیں یہ بدلہ نہیں یہ چودہ صدیوں سے جیسا تھا آج بھی ایسا ہے اس پہ میرے حضور کی نظریں ڈائریکٹ پڑھی ہوئی ہیں اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کو یوں دیکھا ہے تو یہ اہد حضور سے محبت کرنے والا ہے حضور سے پیار کرنے والا ہے اور اس پیار کی وجہ سے یہ پتھر قیامت کے دن جنت میں جائے گا یہ پہاڑ جنت میں جائے گا یار اگر ایک پہاڑ حضور سے پیار کر لے تو وہ مکین جنت بن جاتا ہے اور اگر حضور کا غلام ایک عاشق حضور سے محبت کرے تو اللہ اس کو کتنے درجی اطاف فرمائے گا تو آقا کریم نے زور سے قدم مارا اور فرمایا اہد ٹھہر جا تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں اللہ اکبر تو یہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدم کی شان ہے یہ حضور کے ایک مبارک قدم کا جمال ہے اور اس کی خوبصورتی ہے غزوہ ذات و رقا کے اندر حضرت جابر کا اونٹ چلتے چلتے تھک گیا سفر لمبا تھا اور اونٹ کمزور تھا تو چلتے چلتے اس کو تھکن ہو گئی اب وہ کافلے سے پیچھے رہتا چلا جاتا ہے تو اس نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ یہ اونٹ تھک گیا ہے اور میں کافلے کے ساتھ چل نہیں پا رہا تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک قدم سے اس اونٹ کو ٹھوکر لگائی حضرت جابر کہتے ہیں اس کی لگام سنبھالی نہیں جاتی تھی اتنا تیز چلتا تھا یار جس کے قدموں کی ٹھوکر سے یہ توانائی آ جائے اس کے ہاتھوں کی توانائی کا علم کیا ہوگا تو اللہ نے صرف حضور کے مبارک قدموں کو سووری حسن ہی نہیں دیا تھا مانوی جمال اور توانائی بھی اتا فرمائی تھی حضور علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا تو راستے میں ذل مجار کی منڈی آئی اور وہاں حالات ایسے تھے کہ پینے کے لئے پانی دستیاب نہیں تھا تو میں نے کہا کہ مجھے تو سخت پیاس لگی ہے اور پانی بھی پاس نہیں ہے تو حضور نے اپنے مبارک پاؤں سے زمین پر ٹھوکر لگائی چشمہ پھوٹ پڑا اور آقا کریم نے میں چچا پانی پی لیجئے تو وہ پاؤں اگر زمین پہ لگے تو چشمیں پھوٹے اگر اہد پہاڑ پہ وہ پاؤں پڑے تو اس کا زلزلہ جاتا رہے اور اگر وہ کسی جانور کو حضور ٹھوکر لگائیں تو اس کے اندر اس قدر تیزی آ جائے کہ اس کی باگ سنبھالی نہ جائے اتنا سریع و رفتار ہو جائے اب ان قدموں پہ کون قربان نہیں ہوگا یار ان قدموں کو چومنے کے لئے جبریل بھی تو بیتاب دکھائی دیتے میراج کی شب جب جبریل حاضر خدمت ہوئے حضور محوے استراحت ہیں تو جبریل عرض گزار ہوئے مالک تیرا محبوب تو سو رہا ہے اللہ اکبر تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبہ ہے بے نیازی کہیں پہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وسال کے تھے ایک کوہ تور پہ خود چل کے جاتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے رب آرے نہیں انظر علیہ مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر سرپا چشم بنا ہوا ہے اور کہتا ہے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں جواب کیا آتا ہے لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتے میرے جلووں کی تاب نہیں لاسکتے ایک خود چل کے جا رہا ہے اور تقاضے رویت کرتا ہے اور جواب آتا ہے لن ترانی اور ایک سویا ہوا ہے چادر اوڑ کے اور جبریل کہتا ہے محبوب اٹھئے رب آپ کو بلا رہا ہے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبہ ہے بے نیازی کہیں پہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وسال کے تھے تو جبریل حاضر خدمت ہوئے حضور استراحت میں ہیں تو آوازہ یا جبریل کب بالقدہ میں میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے اب جبریل حضور علیہ السلام کے قدموں کو بوسے دے رہے کسی نے جبریل سے تصور کے عالم میں پوچھا حضور کے قدم چومیں حضور کے تلووں کو بوسے دیئے بتا کیفیت کیا ملی تو بولے نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا وہ سرور وہاں جو نصیب ہوا وفد عبدالقیس جب بدینہ المنور آیا تو ان میں ایک صاحب میں وہ کہتے ہیں میں دھوڑتا ہوا حضور کے پاس آیا بس بیچینی تھی اس طرح تھا جب آپ مدینہ المنورہ میں جاتے ہیں تو آپ کو جا کے گاڑی اتارتی ہے اور آپ ہوتل میں سامان رکھتی ہیں تو پھر کتنی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے غسل کریں اور جلدی سے نیا لباس پہنیں اور جا کے ہرے گمبت کو دیکھیں حضور کی مبارک مسجد کی زیارت کریں ان کوچہ و بازار میں جائیں جہاں حضور کے مبارک قدم لگے تھے اللہ اکبر تو اب یہ وفد عبدالقیس جب آیا تو ان میں ایک صحابی حضرت ذرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پھر تیزی کے ساتھ گیا اور پھر ہم جا کے حضور کے ہاتھ بھی چومنے لگے حضور کے قدم بھی چومنے لگے یہ سعادت مند قدم جن کے بوسے صحابہ دیتے ہیں کبھی جبریل کے بوساگاہ بنتے ہیں کبھی اہد پہاڑ کی چھاتی ان قدموں کو چومتی ہے یہی قدم ایک موقع ایسا آتا ہے یادِ خدا میں اللہ کے شکرانے میں نماز میں لمبے قیام میں سود جاتے ہیں اور میرا مالک کہتا ہے اے چادر اڑنے والے ساری رات جاگہ نہ کر کبھی سو بھی لیا کر اللہ اکبر تو یہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں کا جمال اور مبارک قدموں کا حسن اور خوبصورتی ہے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے مبارک قدموں کو سووری اور مانوی حسن سے نوازا اور یہ حسن حضور کے مبارک قدموں کا ہے پھر جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا حسین ہوگا ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ حضور کے حسن کو بیان کرنے کا مقصود کیا ہے تو صاحب کسی کے حسن کو بیان کرنے کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس سے پیار اور محبت کا رب قائم ہو اور اگر قائم ہے تو مضبوط ہو ہم حضور علیہ السلام کے حسن کو بیان اسی لئے کرتے ہیں اور محدثین نے اس پر باقاعدہ کتابیں اسی لئے لکھی اور کتب حدیث میں باقاعدہ شمائل رسول پہ باب اسی لئے باندے تاکہ لوگوں کے سینے میں حضور کی محبت کی جوت لگے اور وہ جو شولہ جوالہ ان کے سینے میں حب رسول کا ہے وہ اور بھڑک اٹھے اور بندہ جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی اطاعت بھی کرنے لگ جاتا ہے تو جو محبوب اتنا سونا ہے اتنا جمال آفری ہے اور جس کے قدم اتنے سونے ہیں پھر اس کے نقش قدم کو کیوں نہ تھام لے اس کے نقوش پاک و خزرہ کیوں نہ بنا لیں پھر ان کے اٹھنے والے قدموں پر اپنی زندگی کیوں نچھاور نہ کر دیں اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نقش نال حضور تو کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں یعنی وہ قدم تو قدم رہا اس قدم کی رانائیاں اس کی خوبصورتیاں اس کا جمال اور اس کا حسن تو حسن رہا جہاں وہ مبارک قدم لگا جہاں وہ نقش لگا اگر وہ نقش بھی سر پہ رکھنے کو مل جائے تو کہا کہ اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نقش نال حضور حضور علیہ السلام کا قدم تو جزوے بدن رسول ہے حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں میں وہ جو نالین تھی اس نالین کا بھی نقش ہے وہ اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے تو ہم زمانے کے تاجدار کہلائیں گے اور جن کے سر پہ حضور کا قدم آ جائے ان کا مرتبہ کیا ہوگا تو یہاں اس نقش کو بھی دیکھئے حضور کے مبارک قدموں میں جو نالین آیا اس کو نالین شریف کہتے ہیں اس نال کو نال شریف یا ان نالین کو نالین شریف کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ حضور کے مبارک جسم سے جڑ گئے حضور سے ان کا رب پیدا ہو گیا وہ جذب بدن رسول نہیں ہیں تو اس کا یہ مرتبہ ہے تو پھر حضور علیہ السلام کی شان اور حضور کی عظمت کیا ہوگی اللہ اکبر بلکہ حضور علیہ صلی اللہ کے نالین جہاں رکھے جائیں وہ کسی نے کہا نا کہ ذرہ اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے وہ جگہ جہاں حضور کے قدم نہیں حضور کے قدموں سے مس ہوئے ہوئے نالین رکھے جائیں وہاں جو ذرہ اس نالین کے تلووں کو چومتے ہیں وہ بھی آسمان کے ستاروں سے اس شاک کو حسین دکھائی دیتے ہیں وہ بھی زیادہ چمک در دکھائی دیتے ہیں اور اس شاک کی آنکھوں کا سرمہ اور ان کے دل کا قرار اور روح کی ٹھنڈک قرار پاتے ہیں تو یہ ہے حضور علیہ السلام کی نسبت کا احترام اور حضور کی محبت کا اثر جو اس شاک کے سینے میں محسوس کیا جاتا ہے اللہ مجھے آپ کو اپنی خاص پناہیں امان اور حفاظتوں کا حسار بخشے